اسلام علیکم امید ہے آپ تمام پر یہ خیری سے ہوں گے دوسر دوزار چوبیس میں آپ اپنی گاڑی بائیک دکشا کی کرین کے ساتھ آن لائن ریجسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں چند ایک منٹ کے ساتھ یہ ویڈیو ہوگی آپ کو کسی بھی آفیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے چند منٹ میں آپ اس سے آن لائن ریجسٹریشن کریں گے آپ کی آئی ڈی اکٹیب ہوگی اس کے بعد آپ بہ آسانی کرین کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور کمائی کر سکتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے آپ اس ویڈیو کو شروع اسے آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا گر اب دکھا آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں تو سر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو کرین کیپٹن اپلیکیشن کا ایک لنک ملے گا اس کو آپ اپن کریں اپلیکیشن کو کرلیں ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سمپل آپ اپلیکیشن کو اپن کرلیں اپن کرنے کے بعد اپلیکیشن میں بیک گرونڈ اور لوکیشن ایک ایک اپنی 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 اپن جیسے میں لار کے اندر بیٹھ کے یہ آئی ڈی بنا رہا ہوں تو لار لکھا ہوا آ جائے گا اس طرح آپ کا آٹو شیئر لکھا ہوا آ جائے گا اگر آپ سیٹی چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کر کے اپنی سیٹی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا موبائل نمبر درج کریں جس کے اوپر آپ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں نیچے آپشن آ رہا ہے جی ریفر آپ یہ میرا ریفر کورڈ بھی ضرور استعمال کریں اس کے بعد آپ سائن اپ کے اوپر کلک کر لیں ایک ویریفکیشن کوڈ آئے گا اس کوڈ کو آپ یہاں پر لکھنے کے بعد لاؤگ ان کے اوپر کلک کر دیں اس کے بعد اس طرح کو کچھ سیٹی اٹر فیس آ جائے گا سب سے پہلا آپشن آ رہا ہے جی ڈاکومنٹ سٹیٹس اس کے اوپر آپ کلک کر لیں سب سے پہلے آپ نے اپنی پروفائل پکچر لگانی یاد رہے آپ کی پروفائل پکچر بلکل کلیر ہونی چاہیے آپ نے کوئی کیپ نہ پہنی ہو چشمہ نہ پہنی ہو بلکل کلیر آپ کی پروفائل پکچر ہونی چاہیے اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو اس کے بعد ہو سکتا آپ کے ڈاکومنٹ ریجیکٹ ہو جائے اس کے بعد یہ سیکنڈ اپشن آ رہا ہے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائیڈ اس کے اوپر اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ چاہیں تو گیلری سے اپنی آئی ڈی کارڈ کی پکچر لے سکتے ہیں یا آپ ہر کیمرے کے ذریعے تصویر اس کی بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں سیکنڈ اپشن آپ بیک سائیڈ کی پکچر لیں گے اس کے بعد یہ ویکل ریجسٹریشن کی آپ فرنٹ سائیڈ کی پکچر لیں گے اور اس کے بعد یہ بیک سائیڈ کی پکچر لیں گے اگر آپ کو اس کارڈ ہے تو آپ کارڈ کی پکچر لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈرائیونگ لیسنس ڈرائیونگ لیسنس کی سر اگر آپ کے سر لرنر ہے تو آپ لردن کی تصویر اپلوڈ کر دیں اگر آپ پاس پرمنٹل لیسنس ہے تو آپ اس کی تصویر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ پاس لردن لیسنس ہے فرنٹ اور بیک پہ آپ ایک پکچر اپلوڈ کر دیں کے بعد یہ سیکنڈ آپشن آ رہا ہے ری شیڈیول ٹریننگ اس کے اوپر آپ کلک کر لیں تو یہاں پہ کچھ آپشن آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا آپشن یہ آن لائن ٹریننگ اس کے بعد آپ کے نزدیکی جو بھی کریم کے آفیسز وہاں کے ایڈرس آ رہے ہیں تو آپ نے کوئی بھی ایڈرس سیلیکٹ نہیں کرنا اگر آپ کوئی بھی ایس میں سے ایڈرس سیلیکٹ کر دیں تو آپ کو ان کے آفیسز آنا پڑے گا ٹریننگ کرنی پڑے گی وہ ایک لمبا چوڑا مسئلہ بن جائے گا آپ کے لئے سمپل آپ نے آن لائن ٹریننگ کے اوپر کلک کرنا ہے تو جی بھائی سب آن لائن ٹریننگ کے لئے آپ نے اس کے اوپر کلک کر لائنا کچھ ویڈیوز آئیں گی آپ نے اتنی بھی ویڈیوز آئیں گی وہ کمپلینٹ دیکھنی گی یہ کی ویڈیوز دیکھنے کے باغلہ اپشن آ جائے گا جاری رکھیں اس کے اوپر کلک کر لیں یہ چار پانچ ویڈیوز ہوں گی دس پندرہ منٹ کی ویڈیوز ہوں گی آپ نے یہ کمپلینٹ دیکھنی ہے اس کے بعد کچھ آپ سے پانچ سوال پوچھیں گی مثال کے طور پر یہ میرے پاس پہلا سوال آیا ہے کہ کریم میں ٹریپ مکمل کرنے کے کیا سٹیپس ہیں یہ ایزی بہت دی ہے کہ آن جی ٹریپ کمپلینٹ کرنے کے لئے کیا چاہیے ٹریپ ایکسیپٹ کرنی پڑے گی پہلے کسمنٹ کی لوکیشن پہ پہنچنا پڑے گا ٹریپ چورو کرنی پڑے گی اس کے بعد ٹریپ ختم کرنی پڑے گی اس طرح میں سب سے نیچے والا اپشن ہی سب سے بڑھ کر اگر اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ اس طرح آپ جواب دے سکتے ہیں اس طرح جتنے بھی آپ کے پاس کوئیشن آئیں گے ان کے آنسر کر دیتے جائیں تو یہ ٹریپ کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر کچھ سوالوں کے جواب غلط بھی ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں جس طرح ایک ویڈیو چل رہی ہے سوالوں کے جواب میں دے رہا ہوں تو یہ اتنا بڑا کوئیشو نہیں ہے یہ آپ بہت آسانی کلیر کر دیں گے اس کے بعد یہ ایک اپشن ہے یہ بینک انفرمیشن اس کے اوپر اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ دے سکتے ہیں ادر ویس ضرورت نہیں ہے بینک اکاؤنٹ دینے کی آئی ڈی بننے کے بعد آپ اپنا ایری پیسہ جائز کیس کا استعمال کر سکتے ہیں سوال ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے بعد آپ کے تقریباً آپ کی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی لاغ ان کرنا ہے لاغ ان کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں تو سوال جب آپ کی آئی ڈی ایکٹک ہو جائے گی سیمپل آپ نے کریم کیپٹن اپلیکشن کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے سائن ان کرنا ہے اس سائن ان کرنے کے لیے ایک آپ کا کوڈ ہوگا چار انسوں کا وہ آپ نے اثر کرنا ہے اس کے لیے آپ فارگیٹ کوڈ کے اوپر کلک کریں اور آپ کا یہ ایک کوڈ نمبر آ جائے گا کوڈ نمبر درجی کرنے کے بعد آپ نے سائن ان کو پر کلک کر دینا ہے اور اس طرح کا کچھ انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ اپنے بائک یا گاڑی کا نمبر سرچ کرنا ہے جو بھی آپ کا بائک یا گاڑی کا نمبر ہوگا جس پہ آپ نے ریجسٹریشن کروائی ہوگی وہ یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا پس طرح آپ نے اپنے بائک یا گاڑی کا نمبر سیلیکٹ کرنے کے بعد ایک اور کام کرنا ہے جیسے ہی آپ کی اپلیکیشن اوپن ہوگی آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں ایک آپشن آ رہا ہے اپ ڈیٹ پن تو یہاں پہ آپ نے اپنا اولڈ پن کورڈ لکھنا ہے جس کا میسج آپ کے پاس آیا ہوگا واتس ایپ کے اوپر یا میسج کی ذریعے اس کے بعد آپ اپنا نیا ایک پن کورڈ لگا سکتے ہیں چار انسوں کا جو ہمیشہ آپ کو یاد رہے کیونکہ فیوچر میں جب بھی آپ لاؤگ ان کریں گے کرینگ کیپٹن آئیڈی کے اوپر یا موبیل چینج کرتے ہیں دوبارہ ڈانلوڈ کرتے ہیں تو اس پن کورڈ کی آپ کو ضرورت پڑے گی تو یہ پن لگانے کے بعد آپ اس کو اپ ڈیٹ کر دیں اس کے بعد تیری بناوارا سارا کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے ریجسٹریٹ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو میں کہا دیتا ہوں اپلیکیشن کو آن لین تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک رائیڈ بھی آ گئی ہے بائیک کے اوپر اس طرح آ کے سامنے اگر آپ کی گاڑی کی ریجسٹریٹ ہے تو گاڑی کی رائیڈ آئے گی رکشے کی ریجسٹریٹ ہے رکشے کی آئے گی کسی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے کچھ ہی منٹ کے اندر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں چوبیس کنٹر یا اٹھالیس کنٹر کے بعد آپ کی آئیڈی ایکٹیو ہو جائے گی اس کے بعد بہ آسانی آپ آن لین ہو اور اپنا کام کریں اور اپنی ارننگ کرتے ہیں تو یہ بلکل بہت ہی آسان طریقہ ہے پھر بھی آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کریم کے مطلعے کے ٹریننگ کی ویڈیو چاہئے گی تو وہ بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا جسے آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگیئے تو سر ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ